جماعت اسلامی کی جانب سے قومی فلسطین کانفرنس کا انکات کیا گیا ہے جس میں ملکی سیاسی و مذہبی جماعتوں کو بھی مدوک کیا گیا ہے اس کانفرنس کا مقصد فلسطین کی موجودہ صورتحال کے پیشے نظر تجاویز اور لاحے عمل تیار کرنا ہے اس وقت غزہ کے اندر فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس صفاقی کے ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز وہاں نہتے شہریوں کو اپنی بمباری کا نشانہ بنا رہی ہیں جس میں بچے خواتین بڑے ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹر اور مریض انسانی تاریخ میں اس طرح کی بربریت کی کم مثالیں ملتی ہیں فلسطین کا مسئلہ یقیناً پاکستان کی خارجہ پولیسی اور پاکستان کی میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے حد تک اس کی اہمیت ہے لیکن جو کچھ اب وہاں ہو رہا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفائیڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے یہ جو ایشو ہے صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے پوری پاکستانی قوم کا ایشو ہے یہ اور پوری پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ جو ظلم اور بربریت اسرائیل مسلمانوں پر وہاں کر رہا ہے یہ مسلم دشمنی نہیں یہ انسانیت دشمنی ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر غزہ کے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی مکمل یکجیتی کا اظہار کریں گی اور پاکستان ان کی مدد میں پہلے بھی ہمیشہ پیش پیش رہا ہے اور آئندہ بھی ان کی آواز بنے گا جب بھی وہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے تو ہم صرف معظمتی قراردادیں پاس کر کے اور بیانات دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی جامع اور ایک کلیر کنسلٹر پولیسی اپنانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ونس اینڈ فر آل سیٹل ہو اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں وہاں پہ دوائیں نہ پیدا ہوگی ہیں خوراک نہ پیدا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں فرام کی جانے چاہیے شرکان فلسطین کی صورتحال پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے اوائی سی اور عالمی برادری سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے